اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین ویطولون حجرم محجورا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اصحاب الجننت یوم اذن خیر مستقر وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اُس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتیں نازل کیے جائیں گے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ لِلْرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اُس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّفَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کارٹ کارٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا حائش حامد کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ عَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے وَطَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَتَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرُطِيلًا اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لئے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھر ٹھر کر پڑھتے رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اتراز کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى مُجُوهِهِمْ الَّذِينَ يَلَى جَهَنَّمَ أُولَائِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیا جائیں گے ان کا ٹھیکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرُنَاهُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے کہا کہ دونوں لوگوں کے پاس جاؤ جنوں نے ہماری آیتوں کی تقذیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو چھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور عاد اور ثمود اور کنوے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی حلاک کر دیا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور سب کے سمجھانے کے لئے ہم نے مثال بیان کی اور نماننے پر سب کو تحس نحس کر دیا وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَتَرَسَّوْا اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا محب رسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد ہی اٹھنے کی امید ہی نہیں وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا اَن صَبَرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَا الْعَذَابَ مَنْ أَضُلُّ سَبِيلًا اور اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت ختم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رسے سے کون بھٹکا ہوا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَا إِلَاهَا هُوَا هُوَا فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضُلُّ سَبِيلًا یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو توپائیوں کی طرح کہ ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اَلَمْ تَرَيْلَا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَمْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا بلہ تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیتا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکر ٹھہرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس طرح نما بنا دیتے ہیں